ٹرائنگل تھیوری آف لکش اور سب کے زندگی میں لکش ہوتا ہے اس لیے وہ کارے پت پہ رہتے ہیں لگے رہتے ہیں اپنا جیون بٹاتے ہیں وہ پرابتی میں اور پورا کانسنٹریشن فوکس ایفورٹس پوری محنت اسی دشا میں ہوتی ہے تو دشا پانے کے لیے ایک کچھ تو ہونا جس رہا پہ چلے ہم تو ایک دشا تہہ کرنے کے لیے ہم لکش کو رکھتے ہیں اب یہ میری آج کی ٹرائنگل تھیوری آف لکش یا ایمبیشن یا اوبجیکٹیو یا گول سیٹنگ آپ کیسے بھی اسے سمجھ لیجے گا مگر آپ یہ بات سمجھ گئے کہ لکش ہے یا مقصد میں آج اس پہ ٹرائنگل تھیوری آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو وہ ٹرائنگل تھیوری کیا ہے اس کو ایک ادھارن کے روپ میں بتانا چاہتا ہوں جی ہاں دوستو رام بھگوان جب چودہ سال کے ونواس میں گئے تو ہم سب کو معلوم ہے کہ راون نے ویش بدلہ اور سیتہ جی کا حرن کیا اور انہیں اپنے ساتھ لے کے گئے لیکن جب تین ہزار کلومیٹر چل کر رام جی نے راون کا ود کیا اور سیتہ کی پرابتی کی یہ کہانی میں بہت سارے مینجمنٹ لیسن ہے بہت سارے مینجمنٹ لیسن میں ایک لیسن ایسا ہے جو لکش کی بات کرتا ہے لکش تو ویسے تھائی رام بھگوان کی ہر ایک کہانی سوچنے لائک ہے اور شکشہ پردھ ہے تو وہ کیا ہے میں آج آپ کو اس صدارن کے روپ میں بتا رہا ہوں کہ جب وہ وانر سینا سے ملے جب ہنمان جی سے ملے اور جب وہ سگریف سے ملے تو ان کی کہانی سگریف سے بلکل میل کھاتی تھی لیکن سگریف کے جو بھائی تھے ان کی بھی کہانی کچھ ایسی تھی کہ بالی جنہوں نے سگریف کی وائف کو چھین لیا اور وہ اپنے پاس رکھ رہے تھے تو سگریف بڑے وچلت ہو گئے تھے بہت گصے میں تھے اور وہ جنگ لڑنا چاہتے تھے بالی سے مگر بالی بھی بہت بلچالی تھے اور وہ اپنی موت خود سویم تیہ کرنے والوں میں سے تھے انہیں ایسی کہتے ہیں آشیرواد ایسا پراب تھا بالی کو تو وہ جب رام جی سے ملتے ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں رام جی کو ویسا ہی پاتے ہیں جیسے وہ خود پیڑت ہے ان کی بیوی یا ان کی پتنی کو ہتیا لیا گیا ہے چھین لیا گیا ہے ان سے دور کر لیا گیا ہے اور سگریف اسی پین میں ہوتے ہیں اسی پیننس میں ہوتے ہیں جیسے کہ رام جی ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے من کو کوریلیٹ کرتے ہیں تو تب ہی جب یہ دو مل کر بالی کا ود کرتے ہیں اور بالی کے ود کرنے کے بعد میں ان کا بیٹا بالی کا بیٹا انگد جی ہاں دوستو یہ انگد کی کہانی ہے جو میں آپ کو امریت ٹرائنگل تھیوری آف لکش کو بتاتے ہوئے یہ کہانی آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ انگد بالی کا ویسے تو لڑکا ہوتا ہے بالی کا پتر ہونے کے باوجود وہ سگریف کو جوائن کرتا ہے اور وہ تین کارنوں سے جوائن کرتا ہے کیونکہ اب آپ کہیں گے کہ انگد بالی کا پتر ہے لیکن انہی کے پتا کا ود کیا ہے سگریف اور رام جی نے لیکن وہ ساتھ دیتے ہیں سگریف جی اور رام جی کا جب سیتہ کو ڈھوننے کے لیے وہ وانر سے ساؤت کی طرف دکشن کے طرف جاتی ہے تو ہنمان جی اور انگد یہ دونوں ساتھ میں ہوتے ہیں انگد اپنی ماں سے اور رام جی سے سگریف جی سے ایک وچن دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں من کرم اور وچن سے جب تک سیتہ ماں کے بارے میں نہیں جان پاؤں گا تب تک میں ان کا گرہنے کروں گا اور من کرم اور وچن سے بد رہوں گا اب یہ کیسے ہوتا ہے دوستو یہ کہانی میں جب آگے بڑھتی ہے دکشن کی طرف جانے لگتے ہیں تو بیچ میں ایک سمدھر آتا ہے اور وہاں ایک راکشس سے ملاقات ہوتی ہے انگد کی اور وہ انگد یہ کہتا ہے کہ مجھے جانے دو میں من سے یہ تیہ کر چکا ہوں درد نشچت ہوں کہ سیتہ ماں کو مجھے ڈھونڈنا ہے وہ کہاں ہے یہ معلوم کرنا ہے اور رام جی کو بتانا ہے تو کئی سلسلے چلتے ہیں جب وہ راکشس انگد کا ود کرنا چاہتی ہے تو انگد بہت وشال ہو جاتے ہیں اور جب وہ راکشس اپنا موں کھولتی ہے تو انگد ان کے موں میں نہیں آتے ہیں لیکن من سے کیونکہ وہ وہ اتنے نشچے کر کے آتے ہیں کہ انہیں فوکس ہوتے ہیں کانسنٹریشن ان کا ایکی طرف ہوتا ہے من لگ جاتا ہے کہ سیتہ ماں کو ڈھونڈنا ہے تو وہ اپنا آکار اتنا چھوٹا کرتے ہیں اور ان کے موں میں جا کے بولتے ہیں دیکھ میں تیرے موں میں آ گیا اب مجھے چھوڑ بات تو اتنی تھی کہ میں تیرے موں پہ نہیں آ رہا تھا کیونکہ میں بڑا وشال آکار کا ہو گیا لیکن اب آ گیا ہوں تو مجھے لکش بھید کرنا ہے سیتہ ماں کو ڈھونڈنا ہے تو وہ پرسند ہو کے اسے جانے دیتی ہے کیونکہ بات یہاں پر لڑائی جھگڑا اور نیوارن نکالنے کی نہیں ہوتی ہے بڑے ہس کے اپنے من کو ٹٹول کر ایک ایسا سولیشن نکالنے کی ہوتی ہے جو انگر بڑے اچھے ڈھنگ سے کر لیتے ہیں اور وہ آگے بڑھتے ہیں تو کرم میں اتنے جھٹھل ہوتے ہیں کہ وہ ان کا گرہن نہیں کرتے ہیں کرمت ہوتے ہیں وہ ان کو اور کچھ نہیں دکھتا ہے کہتے ہیں نا انگت کے پاؤں ایسا کہتے ہیں دوستوں کہ انگت کے پاؤں جہاں آگے آپ بلشالی کتنے بھی ہو کتنے بھی مہان ہو آپ دیووں کے دیو کیوں نہ ہو لیکن انگت کے پاؤں یہ ادھارن اس لئے دیا جاتا ہے کہ وہ وہ جب پہنچتے ہیں تو ان کا دانہ نہیں کھاتے ہیں اور جب ان کا دانہ نہیں کھاتے ہیں اور کرم سے بلکل جٹل ہوتے ہیں اور سیتہ ماہ تک پہنچتے ہیں تو تب وہ کہتے ہیں کہ ماں ہم رام جی کے بھیجے ہوئے وانر سینا ہے تو سیتہ ماں ان سے ایک بات ضرور پوچھتی ہے کہ آپ تو اتنے چھوٹے ہو آپ کیا ود کر پاؤگے راون کا رام جی کے ساتھ آپ کہہ رہے ہو کہ آپ ید سینا بنا چکے ہو اور رام جی کی مدد کروں گے ان کے ساتھ راون کے ساتھ لڑائی کر کے ان کو ہراؤ گے تو بلے میں کیسے وشواس کروں تو وہ کہتا ہے کہ ماں ہمارے آکار پہ مج جاؤ اور پھر وہ اپنا روح بتاتے ہیں جیسے ہنوان جی بتاتے ہیں تو سیتہ ماں کو وشواس ہوتا ہے کہ یہ واقعی میں شاید اب میری وہ دور وہ سمیہ دور نہیں جب راون کا ود ہوگا کیونکہ یہ جو سینہ میں دیکھ رہی ہوں وہ واقعی بہت اچھی ہے تب ہی سیتہ ماں سے وہ آگرہ کرتے ہیں کہ سیتہ ماں ہم نے آپ کو دیکھ کر ہی اپنا انگرہن کیا یہ وچن دیا تھا رام جی کو اور سگریب جی کو تو کیا ہم ابھی کھا سکتے ہیں وچن یہ ہمارا ہو رہا ہے پورا تو وہ سیتہ ماں جب کہتی ہے کہ ہاں آپ کھا سکتے ہیں کیونکہ آپ نے ڈھونڈ لیا ہے یہ وچن آپ کا پورا ہوتا ہے تب وہ ہنمان جی وہاں پر جب گئے ہوتے ہیں تو وہ وہاں پر انگرہن کرنے کے لئے بولتے ہیں لیکن انگد وہاں انگرہن نہیں کرتے وہ کہتے کہ میں ایک خبر پہنچاؤں گا لیکن انگد کی کہانی یہ ہے کہ وہ اپنے من کرم اور وچن سے بد ہو کر جب وہ آتے ہیں تب اپنے ان کا گرہن کرتے ہیں یہ تینوں باتیں ایک وشہ میں لکش جی ہاں دوستو اگر آپ کو لکش کی پرابتی کرنی ہے لکش بھیدنا ہے آپ کو گول سیٹ کرنا ہے objective driven رہنا ہے اور مقصد کے ساتھ چلنا ہے تو اس میں تین ہی بات آتی ہے آپ کا من وچلت نہیں ہونا چاہیے آپ کے کرم اتنے جھٹل ہونا چاہیے کہ وہ اور کچھ نہ سوچے اور کچھ نہ دیکھے صرف وہی دیکھے جو لکش ہے اور تیسرا وچن اگر یہ وچن نہ ہو من اور کرم کے ساتھ تو پھر یہ کھوکلا نظر آتا ہے اس لئے لکش بھید کریں اور یہ triangle theory of لکش یہی کہتی ہے کہ من کرم اور وچن اگر آپ نبھاتے ہیں تو لکش آپ سے دور بالکل نہیں ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج triangle theory of لکش میں آپ من کرم اور وچن سے بد ہوں گے اور اپنے ہر کارے کو بڑے اچھے ڈھنگ سے انجام دوں گے اور اپنے لکش کے قریب پہنچ دے رہیں گے دھنیوا لکھنگ